آمیر ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیت ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیتا سب گھر والے اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے وہ گھر کی ساری جمع پونجی اپنے نشے کی بری عادت میں سرف کر دیتا اس کا ایک ہی بھائی عمران تھا جو بہت میندی تھا آمیر کی والد تین سال پہلے وفات پا گئے ان کی وفات کے بعد عمران نے اپنی تعلیم عدوری چھوڑ کر 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 خرچ سنبھال لیا وہ صبح صویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور شام کو واپس لوٹا تھا لیکن آمیر بری صحبت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لطف پڑ لی اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس کے کان پر جون تک نہ رنگتی اس کے دوست اس کے گھر والوں نے خلاہ ورغلاتے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ایک روز آمیر نشہ کر کے رات کو دھیر سے گھر پہنچا اور چلا کر اپنی والدہ سے کھانا مانگا تو اس پر اس کے والدہ نے کہا آمیر بیٹا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے یہ سن کر آمیر تیش میں آ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور چلا چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا عمران نے اسے روکا مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی عمران نے اس کے موہ پر تھپڑ مارا ان کی والدہ یہ سب دیکھ کر بلک بلک تر رو رہی تھی اگلی صبح ماں نے آمیر سے کہا پہلے کام کا رکم لاب پھر گھر میں کھانا پکے گا یہ سن کر آمیر آگ بگولہ ہو گیا وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے بائی نکل گیا جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اس سے چکڑا کرنے لگے اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا وہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا تب چچا کرمداد کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے آمیر کو اس حالت میں پایا اور وہ اسے اسپتال لے گئے اور وہاں سے جب اس کے گھر میں اس کی ماں کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی جب امران نے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا تھا اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا کیونکہ اس کی ایک فیکٹری میں نوکلی رکھ گئی تھی اس کی والدہ بہت خوش ہوئی لیکن جب امران کو آمیر کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اب آمیر کو اپنے برے رویے اور بری صحبت کی سزا مل گئی تھی وہ اب بھی نکہت محسوس کر رہا تھا اس نے منی والدہ سے اپنے برے رویے اور بری صحبت کی معافی مانگی تو اس کی والدہ نے اسے معاف کر دیا کچھ دن بعد آمیر نے ایک سرکاری سکول میں داخلہ لے لیا اب آمیر دل لگا کر بڑھائی کرنے لگا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھرے لوحالات اچھے ہو گئے